بہت بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں انڈیا کے فورن منسٹر ڈاکٹر اہجے شنکف جرمنی میں ہے اور بڑی ایک انڈریسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ جرمنی اپنے امبیسیڈرز جو پوری دنیا میں ڈیپلائیڈ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اس کو بلایا گیا بہت بڑی بات ہے لیکن کسی دوسرے ملک کے فورن منسٹر کو بلانا اور کہنا کہ ہمارے سفیروں سے بات کرو یہ تھوڑی سی میرے لیے ایک چمبے کی بات تھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایک ورڈ کو تول کر بولتے ہیں اس لئے اٹک اٹک کے بھی بولتے ہیں کہ میرے مو سے کبھی بھی غلط ورڈ نہیں نکل جائے باہر میں سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی ان کے بہت اچھی رہی ہے اور انہوں نے جو اپنا ایکسٹرنل منوور یا ڈپلومیٹک منوور جسے کہتے ہیں وہ بڑا اچھا ماؤنٹ کیا ہے تو انٹرنیشنل انوارمنٹ انڈیا کے فیور میں اس وقت ہے اور خدارہ آج بھی اگر کوئی سینسیبل پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوائے صدو موسے والے کے گانے سننے کی بجائے اسی وقت انڈیا کی خبریں بھی سن لیا کریں گے لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس وقت ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ پتا چلا ہے کہ ایڈچ کوٹ کنوکٹس ٹو پاکستانی مین پولیٹیکل لیڈر اینڈ ریلیجیس لیڈر آف پاکستان ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو اس میں پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف جہاں پہ بھارت کو دنیا کے اندر بڑے بڑے سممان ملتے ہیں دنیا کے دیش بھارت کو بھلا رہے ہیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ اینڈ بیجنس کرنا چاہتے ہیں اور بھارتی کو اپنے دیش میں بھلا کر کے ان کو اونچے اونچے پدو پہ رکھتے ہیں تو وہی پہ جو پاکستانی ہیں اور پاکستان ہے ان کو دنیا کے اندر دھکرائے جا رہا ہے تو ہی پہ بات کریں اس ویڈیو کے اندر ڈاکٹر جیسنکر صاحب جو کی بھارت کی بدیش منتری ہیں ان کو جرمنی نے اپنے ہم بھلا کر کے جو جرمنی کے جتنے بھی ایمبیجڈرز اور ایمبیسی کانسلیٹس ہوتے ہیں ان کی میٹنگز ان کی کانفرینس کے اندر بھارت کی ڈاکٹر جیسنکر صاحب کو اسپیشل گیشٹ کے طور پر بھلایا ہے جو کی نہ صرف اس میں ڈاکٹر جیسنکر صاحب کے دنیا کے اندر ان کی جو ریپیٹیشن ہے ان کا مان سمان دکھاتا ہے بلکہ اس اقصاصات یہ ابھی دکھاتا ہے کہ جرمنی بھارت کے ساتھ اپنے ریشتوں کو مجبود کرنے کے لیے ہر لیول پہ ہر اسطر پہ آگے بڑھانا چاہتا ہے چاہے وہ پولٹیکلی ہو یا پھر کمرشل ہو یا اکنومک باعث جس پر پاکستانی میڈیا کو اس میں کھوف تو ہے ہی کیونکہ پاکستانی میڈیا اس قلابہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ جو پاکستان کی کمان ستہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ چکی ہے اس لئے دنیا کے دنس پاکستان سے گنی کٹ رہے ہیں دوستو بھارت کے مینسٹر فر ایکسٹرنل افیر ڈاکٹر جیشنکر جرمنی میں ہے اور بڑی ایک انڈرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ جرمنی ہر سال ایک ہیڈ آف جرمنیز میشنز جو ہوتے ہیں ان کو برلین بلاتا اور ان کو بتاتا ہے یا کانسلیٹس میں لوگ ہوتے ہیں یا جرمنی کے لوگ جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز میں ہوتے ہیں ان کو تین چار دن رکھا جاتا ہے جرمنی کے اندر تاکہ ان کو بتایا جائے کہ جرمنی اب کیا سوچ رہا ہے اس میں انڈیا کے جو منسٹر فر ایکسٹرنل افیر ہیں ان کو ایسے گیسٹ بلایا گیا بہت بڑی بات ہے کہ جرمنی اپنے امبیسیڈرز جو پوری دنیا میں ڈیپلائیڈ ہیں ان سے بات کرنے کے لئے یا ان کے سامنے ایک ورڈ ویو رکھنے کے لئے کہ انڈیا کیا سوچ رہا ہے اس کو بلایا گیا یہ ایک بڑی ایکسٹرارڈنری چیز ہوگی ٹھیک ہے ملک سمیٹ کرتے ہیں پاکستان میں بھی یہ سمیٹ ہوتی ہے مجھے پتا ہے جو امپورٹنٹ کیپٹلز میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے کیا کرنا ہے کس طرح کی چیزیں ہیں پوری دنیا کے اندر یہ ایک چیز چلتی ہے لیکن کسی دوسرے ملک کے فورن منیسٹر کو بلانا اور کہنا کہ ہمارے سفیروں سے بات کرو یہ تھوڑی سی میرے لیے ایک جیسے کہتے ہیں اچمبے کی بات بہرحال ڈاکٹر جے شنکر نے بھی بہت کھل کے بولے ہیں لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے when انڈیا will meet ڈیمارکریسی it will you know start talking about its ڈیمارکریسی when انڈیا will meet آٹوکریٹس in میڈلیسٹ it will start talking about people prosperity growth اور اس طرح کی الفاظز کو لے جاتے ہیں because ان کو لیکچرنگ پسند نہیں ہے بہرحال جو جو جبن فورن منیسٹر ہے پھر باگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو کوپریشن ہے that is on the basis of democracy as an economy اور ہم انڈیا کو ریلائیبل پارٹنر سمجھتے ہیں particularly سیکیورٹی کلاوڑ کی اندر اچھا میں آپ کو مزے کی بہت بتاؤں i think یہ فورن منیسٹر ہی تھی تو ان سے جب ایک دفعہ سوال کیا شد شد کی بات ہے کہ دو کشمیر کی اوپر تو انہوں نے جواب دیا جو کہ ہم اس کا solution چاہتے ہیں اور انڈیا اور پاکستان بیٹ کے مل کے بیٹ کے بات کریں اور اس وقت بلاول بٹوز اداری گئے ہوئے تھے تو یہی فورن منیسٹر جوتی تو ہوا کہ انڈیا نے شوڑ ڈال دیا پھر اس فورن منیسٹر کو لفظ باپس لینے پڑے انڈیا نے جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی اندر ان کو کٹھا کر لی اور کہہ دیا ہے کہ پاہن دوسرا وہ ہی بولنا ہے جو تا انوازہ کہنا ہے آپ نے کچھ اور نہیں بولنا ہے آپ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر جے شنکر کے دور ہیں پہلے اس کو سمجھیں why جرمنی needs its ambassadors to listen to dr. 2 quant است ڈیوی 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 اور برازیل اور اسیہ کے اندر جیپن ہے اور اسیہ کے اندر جیپن ہے یورپ کے اندر جیمانی ہے تو وہ یہ کہہ ہیں کہ ہم سارے کے سارے we have to go for the reforms in the united nations and we need to get the seats as a permanent members of the un security concept well the question is being a permanent member of the un security dejun کے سورٹی کانسل پوری دیپنٹس دیپنس ڈیو بلیٹی ڈیو بلیٹی سال مخصر اس فکت ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ پتا چلا ہے کہ اے ڈچ کوٹ کانوکٹ ڈو پکستانی مین پولیٹکل لیدر آنڈ ریلیجیس لیدر آف پاکستان پاکستان اور جن دو پاکستانی آدمیوں کو کانوکٹ کیا ہے ڈچ کوٹ نے ایک ہیں اشرف جلالی اور دوسرے ہیں خادم حسین رزوی کے بیٹے ساد رزوی ساد رزوی تحریکے لبیگ کے لیڈر ہیں چیف ہیں تحریکے لبیگ کے تو میرا خیال ہے کہ اب کیا وہ یہ کہیں گے پاکستان سے کہ ان دونوں کو دیا جائے حوالے کیا جائے لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ جب میں اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ نیدھر لینڈ کی عدالت کی طرف سے کورٹ کی طرف سے بار بار رابطہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کنوکٹ کر رہے ہیں ان کو تو کوئی جواب نہیں دیا گیا پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی مکینیزم نہیں ہے کہ وہ مانگ سکیں لوگوں کو اور پاکستان کے اوپر یہ لازمی ہو کہ وہ لوگوں کو حوالے کرے اشرف جلالی اور ساد رزوی یہ کیس کیوں بنا اور یہ کیا بات ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کئی ایک کیسی جیسے سامنے آئے ہیں جس میں پاکستانی من کہیں نہ کہیں ان کو کنوکٹ کیا گیا یا وہ پکڑے گئے یا یہ الزام آیا کہ انہوں نے کسی کے خلاف دھم کی دی کہیں پر میس انفرمیشن پھیلائی اور کہیں پر سازش کی جاری تھی ایک بڑا حملہ کرنے کی